ہی دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی پیغام شعیب تاشفی ہم سب کا رہنما ہے کہ حضرت جنید بغدادی ایک زمانے تک محض ایک پہلوان کی حضیت سے دے بہت بڑے پہلوان تھے اپنے زمانے اور ان کو بادشاہ بلواتا تھا اور ان کا دوسروں کے ساتھ کشتی کا معاملہ کراتا تھا اور انعام پر انعام دیا کرتا تھا چنانچہ اسے مواقع ان کو آتے رہتے تھے کہ بادشاہ نے بلائیا اور کسی جگہ پر جو ہے لوگوں کو جمع کر کے ان کی کشتی کا ایک منظر دکھایا اور پھر ان کو کامیابی ہو گئی تو اس کامیابی کے اوپر ان کو انعام سے نباز آ گیا ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور آپ جنید کو دعوت دے کر مقابلہ کرایا کرتے ہیں لہذا میرا بھی ان سے مقابلہ کرا دیجئے بادشاہ نے کہا بہت اچھا چنانچہ اس کے بعد جنید بغدادی کو دعوت دی گئی کہ ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہے آپ اس کو پچھاڑیں ڈیٹھ تاریخ تیہ ہو گئی اکھارے میں تشریف لائے وہ پہلوان بھی آیا اور یہ بھی تشریف لے گئے بادشاہ بھی موجود تھا اور ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے جب میدان میں دونوں پہلوان اترے تو ابھی کشتی ہونے والی ہے اس سے پہلے پہلے جنید سے دوسرے پہلوان نے کان میں کچھ کہا کان میں اس نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جنید بہت بڑے پہلوان دنیا کے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو پچھاڑنا بڑے بڑوں سے نہیں ہو سکتا میرے سے کیا ہو سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں پہلوان ہی نہیں ہوں میں تو ایک آم آدمی ہوں لیکن جنید آپ سے ایک بات کہتا ہوں وہ یہ ہے جیسا بھی ہوں میں سید خاندان کا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا ہوں اور میرے گھر کا حال یہ ہے کہ فقر و فاقے سے میرے بیوی بچے کئی دنوں سے گزر رہے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے کوئی اور سبیل نہیں ہے ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کو بول کر جنید سے مقابلہ کرتے ہیں اور جنید سے گزارش کرتے ہیں کہ جنید جو ہے پچھاڑ جائے مجھے نہ پچھاڑے میں ان کے اوپر بیٹھ جاؤں چڑھ کر اور دنیا والے کہیں کہ بہت بڑا رستم پہلوان آ گیا بادشاہ بھی سمجھے کہ میں نے جنید کو پچھار دیا اور مجھ کو انعام مل جائے بس انعام کی لالچ میں میرے بچوں کے فقر و فاقے کو نہ دیکھ سکتے آ گیا ہو اسی اللہ کا واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا واسطہ آپ کو دیتے ہوئے گزارش کرتا ہوں اس سید آدمی کے ذرا لاج رکھ لینا یہ بات تھی جو کان میں کہی ہو اس میں اس کے بعد کشتی چروع ہوئی اب سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ ابھی جنید اس کو پچھاریں گے اور ہم واہ واہ کریں گے لیکن اتنے میں دیکھا دو چار پانچ منٹ کے بعد کہ جنید نیچے ہے اور وہ آدمی ان کے اوپر بیٹھا ہوا ساری دنیا حیران بادشاہ بھی پریشان لوگ کہنے لگے نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ جنید پچھڑ گیا ہو لہذا دوبارہ کشتی کی جائے دوبارہ بھی تہشدہ تھی یہ تو کہ پچھڑنا ہے جنید کو اور یہ آدمی ان کے اوپر بیٹھے گا لہذا دوبارہ کشتی ہوئی پھر وہی نتیجہ ہوا تبارہ کشتی ہوئی وہی نتیجہ ہوا کہ جنید جوہے نیچے گر گئے اور وہ آدمی ان کے اوپر بیٹھ گیا اب تو مجبور تھے بادشاہ بھی مجبور تھے اور پبلک بھی مجبور تھی کہ جنید کی جگہ اس آدمی کو انعام دیا جائے لہذا اس کو انعام دیا گیا اور شاباشی دے کر رخصت کر دیا گیا لوگوں نے کہا کیا عجیب بات ہے بڑے بڑے لوگ آتے رہے اور پچھڑ کے چلے گئے جنید کے سامنے لیکن آج کیسا پہلوان آیا ہے دنیا کا یہ ہیرو کہ جنید کو اس نے پچھڑ دیا جنید کی پوری عزت گویا کہ ملیہ میٹ ہو گئی آج یہ واقعہ ہوا دن میں رات ہوئی رات میں جنید سوئے دن کے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر بھی تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے میں پچھڑ گیا اتنا بڑا پہلوان آج مات کھا گیا ہر آدمی کی زبان پہ میرے بارے میں تبصر آ ہوگا یہاں سے وہاں تک پورے ملک کے اندر اس پہ تبصریں جاری ہوں گے یہی سوچتے سوچتے رات میں سو گئے جب سوئے تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ کہتے ہیں جناب تم نے ہمارے خاندان کے آدمی کی لاج رکھ لی اور اللہ نے تمہاری لاج رکھ لی ہے آج سے تمہارا شمار پہلوانوں میں نہیں ہوگا اللہ کے ولیوں میں ہوگا دیکھو جناب کو ارادہ بھی نہیں تھا اللہ نے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھیچ لیتا ہے کیسے ایک لیتا ہے جنلی آگا موسیقی